بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنا بدو یا کناستائین میرے پاکستانیوں آج گیارمہ روزہ رمضان کا اور دس روزے گزر چکے مطلب پہلا آشرا رمضان کا گزر چکے اور یہ دوسرا آشرا شروع ہو چکا ہے اور آج دوسرا جمعہ بھی ہے اور الحمدللہ پچھلے سات دن سے جو میں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا افتاری ڈسٹریبیوٹ کرنے کا وہ سلسلہ کنٹینیویسلی چلتا آ رہا ہے اور اسے مزید ہم آگے لے کر چلیں گے آج کے بھی اس ویلوگ کے ساتھ انشاءاللہ تو بہت زیادہ خوبشاب نید آپ کو اس ویلوگ میں جو ہے پہلے ویلوگ کا بہت اچھا رسپونس آیا تھا آپ سب کی طرف سے اسی لئے میں نے پھر جو ہے وہ زیادہ خوشی ہوتی ہے جب کوئی رسپونس کرتا ہے تو پھر انسان میں تھوڑا سا زیادہ جو ہے وہ ایک موٹیویشن آ جاتی ہے کہ ہاں یہ کام ایک جو شروع کیا اب اس کو کنٹینیوزی آگے بڑھاتے جائیں تو اسی وجہ سے میں نے فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ اب اس کام کو میں نے روکنا نہیں ہے اب اس کو آگے ہی بڑھاتے رہنا ہے نہ صرف یہی کہ رمضان میں رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ جو ہے وہ میں نے اس طرح کی جو ہے وہ ویڈیوز یا اس طرح کی جو بھی کام اگرہ ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ تک شیئر ہوتی جائیں گی اور آپ لوگ نے بس کرنا ایتنا ہے کہ آپ کو سبسکرائب کرتے جائیں لائک کریں اور جو ہے وہ آگے بھی شیئر کرتے جائیں لوگوں تک تاکہ ہی زیادہ آگے پیل جائیں ایسے کہ آپ کو میں نے کہا کہ یہ سلسلہ ہمارا شروع رہے گا گیار ماہ روزے آج جمعے کا ببارک دن تو پلان بن گیا کہ آج ہم بنائیں گے یہ یہ ہے نمکین چاول اس کو ہم کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میٹھے چاول کا بھی آئیڈیا آگیا تھا تو میٹھے چاول بھی ساتھ میں یہاں پر جو ہے وہ ٹیبل میں جگہ بھی کم ہے تو مسئلہ آ رہے تو بہتر ہی ہے کہ اس کو جو ہے آرام سے یہ بسم اللہ ادھر اس کے ساتھ یہاں کے میٹھے چاول ساتھ میں ہی کھجور بھی رکھ لیے ہیں تاکہ کھجور کرتا اور اپلے دیسی سٹائل میں جو ہے وہ سکون سے بیٹھ گے اب جو ہے ہم آرام سے باکس ہوگا بناتے ہیں لیکن مسئلہ ہی ہے کہ باکس میں نے چیکھی ہے باکس کم ہے ہمارے پاس تو ہم اس طرح کریں گے کیونکہ چاول یہاں پاٹسان میں چلتے ہیں شاپر وغیرہ میں بھی چلتے ہیں تو شاپر میں بھی میں ڈال دوں گا کچھ باکس بنا ہوا جتے ہیں یہ باکس ہے یہ میں نے لیا تھا یہ ویسے آپ کو کسی بھی اگر آپ لوگ نے خود بھی کرنا ہے تو یہ کسی بھی آپ لوگ شاپ سے لے سکتے ہیں جو یہ پلاسٹک وغیرہ کی شاپ سے ہوتی ہیں جس میں شاپر وغیرہ باکس ملتے ہیں یہ الحمدللہ دیکھیں جی ایک باکس کتنا دور دست تیار ہو گیا ٹھیک ہے اس کی قانٹیٹی بالکل میرے حساب سے ایک ٹائم کے کھانے کے لئے بلکل پر فیکٹ اور وہ بھی اگر افتار ہی کرنی ہو کسی نے تو یہ اس طرح سے بند کر دیں گے تو یہ اس طرح سے ماشاءاللہ سے اس میں وضام بھی ہیں تھوڑا تھوڑا اس میں ہم نے وہ بھی ٹال ہوگا یہ دیکھیں ایک کارنر ہم نے اس کا خالی چھوڑ دینا ہے میٹھا چاول کم ہی ہمیشہ قانٹیٹی ہوتی ہے میں نے ہمیشہ سے ایسی دیکھا اب اس کے ساتھ ہم یہاں پر دو کھجوریں اس طرح سے رکھ دیں گے یہ اس طرح سے ہمارے پوری ایک پیکش تیار ہو گیا یہ اوپر نمکین چاول والا اور یہ میٹھا چاول پلس کھجور والا اب یہ اس طرح سے ہم انشاءاللہ دے دیں گے لیکن یہ تو ہیں باکسز اب جب میں نے تیار کرنے ہیں ہمارے شاپر میں تیار کرنا ہے میں نے یہ نہیں کہ کھالی شاپر میں اس طرح دے دوں گا اب میں نے شاپر میں ڈالنا ہے اور پھر میں نے اس پر پارسل میں ڈالنا ہے ساودی عرب سے جو لوگ بلونگ کرتے ہیں وہ تو صحیح سمجھ جائیں گے ساودی عرب ایکسا ہوتا تھا جب ہم مندی لیتے تھے تو اس میں اس طرح سے ہوتا تھا شاپر میں ڈال کے اس پر اس طرح سے ڈال دیا ہوتا تھا تاکہ اس میں جو بھی کوئی آئل وغیرہ جذب ہوتا ہے وہ اس کو خراب نہ کریں وہ شاپر ہی اندر ابسورپ کر لیتا ہے سارا کچھ تو اس طرح سے ہم اس کو بنائیں گے انشاءاللہ بسم اللہ یہ دیکھیں گے بلکل پرفیکٹ ارام سے قانٹیٹی بھی آپ کی ایک تو میجر ہو جائے گی اس میں اور آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا کتنے آپ میں ڈال لیں اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ میچے ہم نے نمگین چاول کا رکھ دیا ہے اور اسی کے اوپر ہم میٹھے چاول کا بھی شاپر بنا کر اس کے اوپر رکھ دیں گے اب یہ دیکھیں موئی مٹھا کرنا ہوتا ہے یہ اس میں آ گیا اور ساتھ ہی اس میں ہم خجور ڈال لیں گے یہ آپ کے پاس یہ بھی پارسل تیار ہو گیا تو یہ دونوں پارسل آپ کے پاس تیار ہو گئے ہم اسی طرح سے انشاءاللہ بہت زیادہ پارسل تیار کریں گے آج میں سوچتا ہم جو نورمل ڈیز میں کونٹیٹی دیتے ہیں لوگوں کو نورمل ڈیز میں جو دیسٹریبیوشن کرتے ہیں اس سے تھوڑی سی آج زیادہ کریں گے موسیقی یہ تیار ہو رہے ہیں اب ساتھ ساتھ یہ جو ہے میں بنا بھی رہا ہوں اور ساتھ ساتھ یہ تیار ہو گئے بھی پڑے ہوئے کچھ یہ باکسز بغیرہ یہ سارا کچھ ریڈ ہو رہے ہیں اب یہ سارا مکس کام چل رہے ہیں یہ فائنل جو ہے اس کو آپ یہ دیکھیں آپ انشاءاللہ تو یہ جب جیسی فائنل جائے گا تو انشاءاللہ ہی ہم نے جا کے آپ دلیور کرتے ہیں ایک تو اس ٹائم کا بھی بڑا مسلا ہو جاتا ہے ٹائم ہمارے باس بڑا کم ہوتا ہے اس لئے سادساد اب سارے کام سادسا کرنے پڑتے ہیں بولنا پڑتے ہیں سادساد یہ سارا کچھ برانہ بھی پڑتے ہیں جس پڑتے ہیں ٹائم ہی ٹھوڑا سینہ ہرے کچھ ٹائم میہ ٹھوڑا سینہ ٹائم میک کچھ ٹائم جو میٹھگے ٹائم ہی ٹھوڑا سینہ ٹائم میک ترچی پڑتے ہیں ترچی پڑتے ہیں تو اس مجھے سے یہ ساری چیزیں جو ہے نمائنڈ میں رکھتے چلی برتی کیلکلیشن میں تھوڑا سا دفرنس آ جاتے ہیں ہر پار اکثر جو ہے وہ ازانے ہو جاتی ہیں تو آپ گھر پہنچا جاتے ہیں اور پھر میں جو ایڈ ٹائب پہ پہنچ کروں تو آپ گھولتا ہوں لیکن اللہ شکر ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے ہمارے پہنچ جاتے ہیں جلدی سے اب دسٹریبیوٹ کرتے ہیں اور آپ پھر گھر جاتے ہیں اچھا جی الحمدللہ دے دیتی ہے ساری کمپلیٹ ہو گیا ہے اب یہ گھر جارے بس جلدی سے ٹائم بھی میں رکھال سے پانچ یا دس منٹ صرف رہ گئے ہیں تو رستہ بھی کچھ اتنا ہی رہ گیا ہے کر کا تو یہ دے کے اب انشاءاللہ گھر جا کے افتاری کرنی ہے اچھا ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے آج مجھے بڑا روزہ لگ رہا تھا صبح سے جب میں نے یہ تیاری شروع کی ہے اس طرح سے یہ سارا کام کرنا شروع کی ہے اس کے بعد بلکل یہ فیل ہی نہیں ہوا کہ ایک روزہ ہے یا نہیں ہے اچھا جب بھی کرنے لگے تو ویسے ہی دھیان بھی ایک تو آپ کا جو ہے وہ پتہ رہتے ہیں دوسرا ویسے ہی اللہ کی طرف سے تاکت آ جاتی ہے اور اس طرح سے جو ہے آپ آرام سے ریلیکس ہو کے چیزیں تیار کر سکتے ہیں تو یہ بڑا ایک آج فیل ہوئے مجھے کہ اللہ کی طرف سے کچھ ایسا تھا تاکت اللہ نے دی تھی کہ سارے کچھ تیار کر لیا اور جا کے اب دیا ہوں اور اب صرف دس منٹ رہ گیا اور ابھی بھی کچھ فیل نہیں ہوں اور ابھی بھی مطلعہ اگر آگے دو تین گھنٹ بھی ہوتے تو میں گزار لیتا ابھی بھی آسا ہے تو چلیں انشاءاللہ پھر چلتے ہیں ملتے ہیں آپ سبسرائب کرتے رہے ہیں کمنٹ کرنے آپ نے لائک کر کے بتانے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی یا نہیں آئی اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو اور بار کیا سپورٹ کرنا ہے تو نیچے اس دفعہ میں نے دسکرپشن پر نمبر بھی دیا ہوا ہے وہ آپ نے ضرور دیکھ لینا ہے اور اگر تو کچھ کرنا ہے آپ نے شیئر تو آپ لوگ مجھے پتائیں پہلے میرے ساتھ آپ بات کر لیں اور پھر آپ لوگ میں آپ کو بتا دوں گا کس آپ سے آپ بھیج سکتے ہیں تو تو اس طرح سے آپ نے کر دینا ہے تو ملتے آپ سے انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں اللہ حافظ